السلام علیکم میری بیوٹی فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں بیف بلیک پیپر سٹیک کٹ جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے اس سیم انگریڈینٹ سے بناوں گی چکن میں بھی تو آپ کو چکن اور بیف دونوں میں میں آپ شو کروں گی سب سے پہلے میں بیف کو میرینیٹ کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ ہاف کے بیف کے سٹیک لیے تھے لیکن ان کو میں نے وان انچ جو ہے نا لمبائی میں کٹ لیا تھا فنگر کٹ کروا لیے تھے ان کے میں نے اس میں میں نے ڈالی تھی بلیک سب سے پہلے جو ہے میٹر اینڈ رائزنگ پاورڈر ڈالا ہے میں نے اس میں پھر میں نے اس میں بلیک پیپر ڈالی ہے پھر میں اس میں جنجر گارلک بیسٹ آرہی ہوں اور پھر میں نے اس میں سالٹو ٹیز ڈال دیا تھا اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور پھر اس بیف کو جو ہے میں میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ میں نے اس میں میٹر اینڈ رائزنگ پاورڈر سب سے پہلے ایڈ کیا تھا تو اس لیے میں اس کو ہاف این آور یا فورٹی منٹ سے زیادہ کے لیے نہیں چھوڑوں گی نہیں تو پھر میٹ بہت ہی سافٹ ہو کے گل جاتا ہے تو ایک پین میں میں نے لیا تھا بٹر سو بٹر کو میں نے ڈال کے فولی میلٹ نہیں کیا ساتھ ہی میں نے اس میں بیف ایڈ کر دیا تھا ہاف این آور اس کو میرینیشن میں چھوڑنے کے بعد دوسرے طرف پین میں جو ہے میں بنا رہی ہوں مشروم ٹیز جو ہے سوس مشروم چیز سوس اس کے لیے بھی میں بٹر کو میلٹ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے اس میں مشرومز کو ایڈ کر دیا ہے صرف بٹر کو آپ نے میلٹ کرنا ہے مشروم جو چیز سوس ہم بنا رہے ہیں بٹر میلٹ کیا ہے اس میں صرف میں مشروم ڈال رہی ہوں ان کو اچھے سے مکس کریں گے ہم بٹر میں دوسری طرح یہ دیکھیں میرا سٹیکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے لیکن اس کو بھی جڑھا دیا تو اس کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ریڈی ہونے کے لیے صرف اس کو بٹر کو ڈال رہا ہے پین میں اور بیف ڈال کے میں اس کو بنا رہی ہوں بیف نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کو ہم نے میڈیم سے لو فلیم میں بنانا ہے اس کو ہم نے تیز آنچ میں نہیں بنانا کیونکہ میٹ ایک دم باہر سے پھر جل جائے گا اندر سے میٹ کچھا رہا جائے گا پراپر ٹینڈر نہیں ہوگا تو جو مشروم سوس ہم بنا رہے ہیں اس میں مشروم میں نے مکس کیا تھے اور اس میں میں نے یہ جو ہے آپ کو نظر آرہی ویجیٹیبل سٹاک کی ایک کیوب ڈال لیا میں نے بہت ہی ایزی آپ کی مشروم سوس بہت جلدی سے ریڈی ہو جائے گی اس میں میں اب وائٹ پیپر ڈال رہی ہوں اکلیباً ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے وائٹ پیپر اس میں ایٹ کی ہے ساتھی میں نے اس میں ڈرائی ہارٹس ڈال دیئے تھے ہاف ٹی سپون وہ بھی میں نے ڈال لیا ہے اس میں میں جنجر گارلک پیس وان ٹی سپون ڈال رہی ہوں وائٹ پیپر اور ڈرائی ہارٹس دونوں ہاف ٹی سپون ڈال لیا ہے میں نے اس میں اور جنجر گارلک پیس جو ہے وہ وان ٹی سپون ڈال لیا ہے ان کو ہم اچھے سے سوٹک بڑھتے ہیں اور دوسری طرف آپ میرے بیف کو بھی دیکھ سکیں یہ بھی ریڈی ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کو میڈیم تو لو فلیم پہ بنا رہی ہوں تو بیف اپنا پانی ابھی چھوڑنا شروع کر رہا ہے کیونکہ ہم نے میٹر اینڈ رائزر اس کو لگایا ہوا ہے تو یہ جلدی ریڈی ہو جائے گا اب یہ آپ دیکھ لیں کہ مشرومز نے بھی اپنا پانی جو ہے نا ہلکہ ہلکہ ریلیس کرنا شروع کر دیا اس پوائنٹ پہ میں اس میں یہ جو پلین فلاور ہوتا ہے میڈا اس کی مہنے سے ون ٹیبل سپون ڈالی ہے جب آپ کو مشرومز کا پانی ریلیس ہوتا ہوئے نظر آ جائے تو اس وقت آپ اس میں ون ٹیبل سپون میڈے کی ایڈ کر دیجئے گا اور اس کو اچھے سے مکس کیجئے گا بیف نے اب کافی پانی ریلیس کر دیا ہے بس یہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ بنتا رہے گا جتنی دیر تک اس کا پانی ڈرائی ہوگا سلولی سلولی اتنی دیر تک سٹیکس بھی آپ کی ریڈی ہو جائے گی میڈے کو ہم مشروم میں اب اچھے سے بھون رہے ہیں یہ دیکھیں میڈا جو ہے نا مشرومز میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور آپ کو میڈے کا کلر بھی دیکھیں ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے یعنی کہ میڈے کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے جو کچھی سمیل ہے میڈے کی وہ ختم ہو چکی ہے دوسری طرف میں اپنی ویجیٹیبل سٹیم کر رہی ہوں سرونگ کے لیے سمپلی میں نے بروکلی اور بینز لی ہوئے ہیں یہاں پہ صرف اور ان کو میں نے سٹیمر میں ڈالا ہوا ہے سٹیم ہونے کے لیے تو ہم اپنا ایک اچھا سا مزیدار سا جو ہے نا لنچ ریڈی کر رہے ہیں اس وقت جب میڈے کی اچھے سے بنائی ہو جائے گی مشرومز میں تو اس پوائنٹ میں میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی کیونکہ ہم نے اس میں آوریڈی ویجیٹیبل سٹاک ڈالی ہوئی ہے تو سالٹ کا حیاء رکھئے گا آپ کو پھلکا لکا دیکھیں بٹر جو ہے وہ ریلیز ہونا نظر آ رہے ہیں سٹیکس میں جو ہماری بیف بلیک پیپر سٹیک کٹ بند رہی ہیں ان کا دیکھیں آپ پھلکا لکا بٹر بھی ریلیز ہو رہا ہے یعنی پانی ڈرائے ہو رہا ہے کافی حد تک اس میں بھی اب ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے جو ہم اپنی چیز مشروم سوس بنا رہے ہیں اس میں اب ملک ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو میدہ ہم نے ڈالا ہوئے ہیں اس کی گھٹلیاں فارم نہ ہو جائیں ساتھی میں اب اس میں اب جو ڈبل کریم ہے اس کا ہاف کپ ڈا رہی ہوں آپ چاہیں سنگل کریم جو اس کر سکتے ہیں آپ چاہیں ملائی جو عام ہوتی ہے ہمارے پاس بھلائی جو ہوتی ہے اس کا بھی ہاف کپ آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ڈبل کریم کا ہاف کپ اس میں ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اب آپ اس کا پانی آلماسٹ ڈرائے ہو چکے اور بٹر اچھے سے جو ہے نا جو نظر آنا شروع ہو گیا ریلیز ہو چکے ہمارا بٹرین سٹیک کٹس میں تو اس پوائنٹ پہ میں اس پر لیڈ رکھ دوں گی آنچ بلکل اچھی جو ہے نا اپنی ہلکی کر دوں گی لو فلیم جیسے ہم دم لگاتے ہیں اس صورت میں میں اس کو آپ چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گلتا رہے دوسری طرف میں نے پھر ایک پین لے لیا تھا اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سیم انگریڈینٹس چکن کے ساتھ جو میں نے لگائے ہیں میں تھوڑے سے چکن کے بھی سٹیک کٹ بنا رہی ہوں کیونکہ اگر کسی کو بیف نہیں کھانا تو ہم اس کے لیے چکن سٹیک کٹ بنا رہی ہیں سیم ہے اس میں صرف بلک پیپر ہے سالٹ ہے سویا سوس ہے اور اس کو ہم نے بھی جو بیف کے ساتھ ہی میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا ہوا تھا اس وقت اب مشروع کی جو سوس ہے ہمیں اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے چکن تو فوراں ریڈی ہو جاتا ہے اس کے لیے آنچ ہلکی تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چکن بریسٹ ہے اس کو ہم نے پتلے پتلے سلائس میں کٹا ہوا تھا تو بیٹوین ٹین منٹس میں آپ کے فوراں سے ریڈی ہو جاتے ہیں ٹین منٹس کے انڈر انڈر اب مشروع کی یہ دیکھیں جو سوس تھی یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو چکی ہے ہماری اور جب آپ کو اس کی ٹھیکنس فیل ہونی شروع ہو تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں چیز ایڈ کر دیں گے تو ہماری بہت ہی مزیدار سی یمی سی چیزی مشروع سوس جو ہے وہ ہو چکی ہے ریڈی آپ اس کی ٹھیکنس کا یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پکانے میں بہت زیادہ ٹھیک کر دیں گے تو سرونگ میں یہ بہت ہی زیادہ ٹھیک ہو جائے گی جم جائے گی تو اس پوائنٹ پہ اس کو ہم بند کر دیں گے ویجی ٹیبل ہماری سٹیم ہو چکی ہیں بیف بلیک پیپر سٹیک کٹ ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں مشروع سوس ہماری ہے ریڈی یہاں پہ بلکل اور چکن سٹیک کٹ بھی ہمارے بلکل ریڈی ہیں یہاں پہ سو چلے ہم اپنی پلیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کی جو بنائے تھے سٹیک اس کی پلیٹنگ کی ہے ریڈی اس کو میں سرف کر رہی ہوں چکن بلیک پیپر سٹیک کٹ ویڈ میش پوٹیٹو چیزی مشروع سوس سویٹ کون سٹیم ویجی ٹیبل فرائز اور جو ہماری بیف بلیک پیپر سٹیک کٹ ہے ان کو میں سرف کر رہی ہوں سٹیم ویجی ٹیبلز سویٹ کونز چیزی مشروع سوس اور کون سلا کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے جٹ پٹ سے اور ہلتھی سا ہمارا لنچ ہو چکا ہے ریڈی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑ دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں آپ سے نیکس ریسپی میں کروں گی ملاقات تو اپنا رکھئے گا بہت بہت خیال تو آج کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ